خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے حاضر ہوا ہوں ایسے تمام کنڈیڈیٹ جو اس سال مانو سے پی ایچ ڈی کا انٹرینس دے دیئے ہیں یا پھر جو لوگ بھی مانو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سیشن دوہزار چوبیس میں مانو میں جتنے بھی الگ الگ سبجکٹس سے پی ایس ڈی کرایا جاتا ہے ان سبھی سبجکٹس میں تو انورسیٹی نے ان سٹوڈینس کے لئے ایک آن لائن انٹرویو کا شیڈیول جاری کیا ہے ویسے تو یہ شیڈیول پہلے بھی آ چکا تھا لیکن دوبارہ سے پھر سے ایک ریمائنڈر کے طور پر آیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں یہی بتاؤں ہوں گا ساتھ ہی جو آپ کا انٹرویو ہوگا اس سے ریلیٹڈ کچھ کی پوائنٹس کس طریقے کے سوالات ہوں گے کیا کیا چیزیں ہوں گے یہی سارے چیزیں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ انورسیٹی نے جو نوٹیفیکیشن دیا ہے وہ نوٹیفیکیشن آپ کیسے دیکھیں گے سمپل ہے اس کے لیے کہ آپ اپنے موبائل میں لیپ ٹاپ میں جس کہیں پر بھی براوزر میں آپ سرچ کریں گے اور اس ویب سائٹ پر جائیں گے لیسے میں یہاں پر آپ اپنا براوزر اوپن کر لیا ہے اب اس میں ہم مانو کے ویب سائٹ پر جا رہے ہیں مانو کا جو افیشل ویب سائٹ ہے مانو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ اون مانو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ این آپ کو اس ویب سائٹ پر جانا ہے یہاں آپ کو نوٹیفیکیشن کے سیکشن پر جانا ہے نوٹیفیکیشن آپ کو اسکرین پر یہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اسی نوٹیفیکیشن پر جائیں گے اس کے بعد یہاں دیکھئے انیس جولائی کو آپ کو سوری آپ کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے انیس جولائی کا ہی نوٹیس پی ایس ڈی آن لائن انٹرویو شوڈیول فور اکیڈمیک ائر دوہزار چوبیس پچیس آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف اوپن ہو گیا اس پی ڈی ایف میں کچھ چیزیں ہیں انسٹرکشن کے طور پر بہت کومن سی چیز ہے وہ آپ سبھی لوگ پی ایس ڈی لیول پر ہے تو یہ تو جانتے ہی ہوں گے اس میں بس یہ دیا ہوا کہ پی ایس ڈی آن لائن انٹرویو فور اکیڈمیک کے دوہزار چوبیس پچیس فور آل پی ایس ڈی پروگرام مطلب کہ پی ایس ڈی میں سبھی سبجکٹ کے اسٹوڈنس کے لیے تیئیس جولائی سے ایکزام سٹارٹ ہوگا اور چھبیس جولائی تک چلے گا مطلب تیئیس سے چھبیس جولائی کے بیچ میں ہوگا انٹرویو کا جو ٹائمنگ آپ کا دیا گیا ہے نو بجے سے چھے بجے تک رہے گا ٹھیک یہاں آپ کا ڈیپارٹمنٹ وائز بھی ایک دے دیا گیا ہویا جیتنی جیسے فرسٹ والے میں آپ دیکھیں گے یہ اسکول آف لینگویج لینگویسٹک انڈ اینڈولوجی مطلب سبجکٹ آپ کا اردو ہے انگلیش ہے ہنڈی ہے آرمک ہے ٹرانسلیشن ایشٹریز پرشیان تو ان سبھی سبجکٹ کا جو انٹرویو جو ہے وہ آپ کا دیکھیں ڈیپارٹمنٹ آف اردو میں زیادہ بچے ہیں تو یہاں پہ تیئیس پچیس اور چھبیس جولائی کو ہوگا انگلیش کا صرف اور صرف تیئیس جولائی کو ہندی کا یہ پچیس جولائی کو یہ سارا دیٹ دیا ہوا ہے باقی اسکول آف ٹیکنالوجی میں جو آپ کا ٹیکنالوجی والے جو سٹورنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس سے ان لوگوں کا چھبیس جولائی کو ہے پھر ماس کمپنیکیشن یعنی صحافت والا میڈیا والا جو ہے وہ تیس جولائی کو اسکول آف کامرس این بیزنیس ایڈمنیسٹریشن مینجمنٹ والوں کا چوویس جولائی کو یہ پورا ڈیٹ دیا ہوا ہے آپ اس لسٹ میں دیکھ لیجئے کہ اس ڈیٹ پر کون سیلنگ سوری انٹرویو ہوگا پی ایس ڈی کے سب ہی اسٹوڈنٹس کے لیے اب یہ آپ کو ڈیٹ ہے آپ کا جو بھی اسکول ہے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اپنے سبجیکٹ کے اکورڈنگ اس ڈیٹ پر ریڈی رہنا ہے چلی تھوڑا سا آپ بتا دیتا ہوں کہ انٹرویو آپ کا ہوگا کیسے انٹرویو ہونے کا جو آپ کے لیے پروسس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ہونے والا ہے اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ کے موبائل پر آپ کا جو جی میل ہے میل پر میسج آ جائے گا اس میں انٹرویو آپ کو کس لنک سے جوائن کرنا ہے وہ لنک مینشن رہے گا گوگل میٹ کا آپ کا یہ انٹرویو آن لائن ہوگا انٹرویو میں آپ سے سوالات کیا ہوں گے تو آپ کو کرنے کیا ہوں گے اس کے لئے چلی تھوڑا سمیں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے پتا چل پائے پی ایس ڈی کی جو لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سیلیکٹیڈ لسٹ آئی تھی کوئی ایک سبجیکٹ ہم یہاں پر اٹھا لیتے ہیں جیسے بیٹے کے کمپیوٹر سائنس ہے تو اس میں آپ کا کچھ پوائنٹ مینشن تھا یہ پوائنٹ دیکھئے ہاں جو پوائنٹ آئی میں ہے کہ پاور پوائنٹ پرزینٹیشن آف ریسرچ پرپوزل پاور پوائنٹ یہ آپ کا سکس ٹو ایٹ سلائٹ میں آپ نے اون لائن اپ لوڈ کیا ہوگا ویب سائٹ پہ آپ کا جو اپ لوڈ کرنے کا جو ڈیٹ دیا تھا اس ڈیٹ میں اسی کو آپ کو پرزینٹ کرنا ہے آپ نے پہلے ہی بھیج دیا ہوا ہے اپ لوڈ کر دیا ہوا ہے اس ڈیٹ پر آپ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیپارٹمنٹ آل لیڈی آپ کے پی پی ٹی کو اوپن کر کے رکھے گا آپ نے جو سین آف سیس جمع کیا ہے سین آف سیس مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دیکھتے ہیں بس آپ کا جو پاور پوائنٹ پرزینٹیشن یعنی پی پی ٹی ہے اسی پی پی ٹی کو اوپن کر کے اسی سے ریگارڈنگ آپ کے سوالات رہیں گے ڈیسے پی پی ٹی میں آپ نے اپنا سین آف سیس جو ہے اس سین آف سیس کا کی پوائنٹ مینشن کیا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ سین آف سیس جو پانچ سٹیپ پہ ہوتا ہے ان سبھی سٹیج میں کیا کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے مطالق آپ کا سوال رہے گا سب سے جو آپ کا انٹرویو رہے گا انٹرویو کو دو سے تین گروپ میں آپ بانڑ دیجئے فرسٹ والا جو آپ کا ہوگا کہ انٹروڈکشن آپ کو کہا جائے گا کہ اپنے بارے میں بتائیے دوسرا اس کے بعد تب آ جائے گا کہ آپ نے جو ٹاپک کا سیلیکشن کیا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ بتائیں کہ آپ نے اسے ہی کیوں کیا آپ اس میں ریزلٹ کیا دینا چاہتے ہیں اور تیسرا جو آپ سے رہے گا وہ آپ کا ریسرچ سے ریلیٹڈ بیسک کوشن رہے گا ریسرچ سے ریلیٹڈ بیسک کوشن مطلب کیا ہوتا ہے کتنے ٹائپ کیوں ہوتے ہیں کیوں کیا جاتا ہے ریسرچ سے پھر اس کا کیا ہوتا ہے وغیرہ وہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ تمام تیزے مطلب کہ بہت الگ سے بہت ڈی پی یا ٹف کوشن یا آپ کو بہت فسانے کی کوشش نہیں کی جائے گی سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن رہے گا اس انٹروڈکشن سے سوال بن جائیں گے آپ نے کہاں سے کون سی پڑھائی کی ہے کیا کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں دوسرا آپ نے جو اپنے ریسرچ کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اس ریسرچ کا جو آپ کا پانچ الگ الگ پارٹ ہوتا ہے اس سے سوال آپ کا رہے گا پھر بیسک ریسرچ ہا جاتا ہے اس بیسک ریسرچ سے آپ کا سوال لے گا تھوڑا سا اب اس میں ابھی اسٹریم جو الگ الگ ہے جیسا دل ہو کا ٹیکنیکل کورس ہے تو تھوڑا سا دوسرے ٹائپ کا ہو جاتا ہے لینگویج والوں کا تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے سوشل سائنس والوں کا الگ جاتا ہے تو بس لیکن کل ملا کے آپ کے سوال آپ کے اگزام میں اسی طریق انٹرویو میں ایسا ہی رہیں گے اور جو ٹائم آپ کا رہے گا آپ یہ مان کے چلیتے دس سے پندرہ منٹ میکسیمم ہم نے بتا دیا کسی کسی کا تو پانچ منٹ میں بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم ایک اسٹوڈینٹ پہ لیا جائے گا ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ ایک گروپ جوائن کرنے کو کہا گیا ہوگا وارڈس اپ گروپ تو آپ اپنا وارڈس اپ گروپ پی ایس ڈی کا جو وارڈس اپ گروپ ہے جوائن کر لیجئے اسی گروپ میں شیڈیول وائز یعنی کس ڈیٹ پر کس اسٹوڈینٹ کا ہوگا وہ آپ کو ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا نوٹیس باقی آپ کو پرسنل بھی آ جائے گا اور اس گروپ میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ ہاں اس ڈیٹ پر اس اتنے ٹائمنگ پہ ٹائمنگ بھی آ آتا ہے اس میں منشن ہوگا کہ اتنے بجے ہوگا اس ٹائم پہ آپ کو ریڈی رہنا ہے گروپ میں آپ کو جوائن کرنے کو کہا جائے گا اب ایک چیز اور کہ انٹرویور اور آپ کے ہوں گے کون یہ اندر کی بات ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں انٹرویو میں جو آپ کے انٹرویور رہیں گے آپ جس ڈیپارٹمنٹ سے ویلونگز کرتے ہیں تو آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے اچوڈی ہوں گے آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے ڈین ہوں گے پہلے مانوں میں پیز ڈی کے انٹرویو میں میں دیکھتا تھا کہ وی سی سر بھی رہا کرتے تھے کیا وی سی سر لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید پرزنٹ میں جو وی سی سر تھوڑا سا مصروف ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ نہیں رہتے ہیں صرف وی سی سر جو ریکرمنٹ ہوتا ہے یعنی بہالی ویکنسی بغیرہ جو اس میں وہ رہتے ہیں لیکن پیز ڈی انٹرویو میں اب وی سی سر نہیں رہتے ہیں حاضر کون کون اچوڈی رہیں گے ڈین رہیں گے ساتھ میں ایک یا دو ایکسٹرنل بھی یعنی کوئی باہری بھی رہیں گے کل ملا کے لگ بھگ چار سے پانچ لوگوں کی ممبر رہے گی وہی پانچ لوگ آپ کیا کریں گے انٹرویو لیں گے ٹھیک ہے چلی تو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نئے اب تک اپنے رزوان زہر ڈیٹوک ٹانیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو اس لئے ملتی رہے ہم پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ